مدرسہ بورٹ امید کرتے ہیں کہ سترہ ہزار ایمہ اور موزنوں کو آپ اچھلی کاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے آپ کے منفیسٹوں میں آپ نے کہا کہ بارہ ہزار دیں گے لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا حکومت کا کوئی مذہب نہیں جب اچھلی کاس پجاریز کو آپ پچیس ہزار دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ایمہ اور موزنوں کو بھی انہی کے برابر دیں میں امید کرتا ہوں کہ شادی مبارک کی سکیم کو جو منجلس کے نمائندگی پر گرین چینل میں ڈالا گیا تھا آپ اس کو جاری رکھیں گے گرین چینل میں اور اس کے ذریعے مسادی مبارک کے سارے جتنے بھی پینڈنگ درخواستے ہیں اس کو کلیر کریں گے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ایک لاکھ روپیہ کا جو لون مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیا گیا تھا الیکشن کا نوٹفیکشن آنے کے بعد الیکشن کورڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے اس کو روپ دیا گیا تھا امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت وہ جتنے بھی منظوریاں جو ہوئی ہیں جو سینکشن ہوئے ہیں ایک لاکھ ان کو فوراں ریلیس کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ جو مشینز جو دیئے گئے تھے جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیئے گئے تھے جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کورڈ کی وجہ سے روپ دیا گیا تھا آپ ان کو بھی ریلیس کریں گے اوخافی جائدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی اس کی ریپورٹ کو آپ پیبل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوخافی جائدادوں کا تحفظ کرے گی ستر برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوخافی جائدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا ان کو لیفٹ اینڈ رائیڈ باتا گیا چاہے وہ تلگو جیشم کی حکومت ہو چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا بی آر ایس کی حکومت ہو جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوخافی جائدادوں کی تحفظ کے لیے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی ایک ہزار چھس سو اکر آرازی چلے گئی آج نہیں ہے آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا پولس کی موجودگی میں پولس کی کسٹڈی میں پولس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس ریپورٹ کو اور وہ خاتلوں کو سزا دیں گے جو پولس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ آشور خانوں کا تحفظ کرے گی کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسیملی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے اور ہم جد جہد کرتے ہیں پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں بوجہ گھٹا میں وہاں پہ ہاؤزنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا نہیں ہوا میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا اور اس وقت کے چیت میں نسٹر کیسی آر صاحب نے منظوری دی تھی لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کورڈ روپیہ منظور کیے تھے لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کو کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا میٹنگیں تو بہت ہوئیں لیکن کام نہیں ہوا اور پرانے شہر کے پرنسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے پارکنگ لوٹس کا ہے میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیپ منسٹر صاحب سے ریوند رڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرباد کے سارے ہمارے ایمیل ایس کی ایک میٹنگ بولائیے ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں اتنے وعدے اتنے اعلانات سب کچھ کیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منیفیسٹوں میں اردو کا ذکر نہیں تھا ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو ٹی آر ایس کی حکومت نے اور کیسی آر صاحب نے دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا موسیقی